دیپ جس کا محلات میں ہی جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا یہ قطع ہے حبیب جالب کا حبیب جالب بھی انقلابی شاعر تھے فیض کی طرح انقلابی شاعر تھے یہ پاکستان بنا تو انڈیا سے ہجرت کر کے کراچی آئے اور کراچی سے پھر لاہور آگئے اور پھر ہمیشہ کے لیے لاہور کے ہو کر رہے گئے ایوب خان کے دور میں انہوں کی شاعری جو ہے وہ منظر عام پر آئی اور ان کو بھی کئی دفعہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے پڑیں ایوب خان کے دور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس دور میں بائیس خاندان کہتے تھے بائیس خاندانوں کے درمیان دولت جو ہے گھوم رہی تھی یہ بائیس خاندان امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے اور باقی ساری قوم غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی تھی تو ایوب خان نے انیس سو باسٹھ میں ایک آئین جو ہے منظور کرایا ایک اسمبلی بنائی ایک مزاکسی اسمبلی تھی وہاں سے ایک دستور منظور کرایا انیس سو باسٹھ میں تو اس نظم یہ جو قطع ہے یہ ان کی نظم دستور سے لیے گیا ہے اسی دستور کی اوپر بات کرتے ہیں دیپ جس کا محلات میں ہی جلے دیپ یعنی چراغ یعنی اس آئین کے مطابق یہ آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ چراغ جو ہے روشنی ہے جو ہے وہ صرف چند گھروں میں ہی جلیں گی باقی گھروں میں جھوپڑیوں میں اندھیرہ ہوگا دیپ جس کا محلات میں ہی چلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے ایسا آئین جس کے مطابق صرف چند لوگوں کی خوشیاں ہی پروان چڑھ سکیں وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے یہ لوگ کون ہیں جن کے گھروں میں چراغ جلتا ہے یہ مسلحت کے سائے میں پلے ہیں انہوں نے سمجھوتے کی ہیں اپنے کردار پہ اپنے عقیدے پہ اپنے ایمان پہ یہ لوگ جو سمجھوتے کر کے ان کے گھروں میں چراغ جل رہا ہے تو پھر اس نے کہا کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو اس دستور جس سے ایک صبح جو تلوت ہوگی لیکن بے نور ہوگی بے روشن ہوگی ایسے دستور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا بغاوت کر دی کہ ایسے دستور کو میں نہیں مانتا دوبارہ میں پڑھتا ہوں دیپ جس کا محلات میں ہی جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا شکریہ